وصعت ہے جتنی آپ کرے اتنی تجربات پینہ اگر ملی ہے تو کریے مشاہدات دیکھے قواہی سار نباتات کائنات عزت اسے کے ہاتھ ہے زلت اسے کے ہاتھ عزت اسے کے ہاتھ حضرات اب ہم آج کے اس پروگرام کے مہمانے خصوصی پروفیسر ڈاکٹر زیاؤلہ انساری صاحب ڈی سی ایس کے پی جی کالیج مو سے درخواست گزار ہیں کہ محترم آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اسلام علیکم شائروں کی محفل میں میں ایک طرح سے رخنا ڈال رہا ہوں کہ اتنی اچھی خضا تھی شائری کی پڑا محول شائرانہ ہو رہا تھا اس بیچ ایک سوکھے شخص کہو ایک تو لہجہ ہے اس قدر شیری ایک تو لہجہ ہے اس قدر شیری اور پھر بولتے بھی اردو ہو بہت خوب واہ 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 کیا بات ہے بہت خوب پھر بولتے بھی اردو ہو جتنے بچوں نے سنایا مو میں جو ایک شائری ہے وہ الگ طرح کی شائری اس لیے ہے کہ اس کو سنانے کا بھی فن ہے ان کے پاس عام طور پر یہ فن بڑے شورا کے پاس موجود ہے بڑے شورا بڑی محفیلوں میں جا کر کے دھیرے دھیرے مشک کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں اور سیکھتے ہیں وہ ہم امتداء میں ہی دیکھ رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میر و غالب سب ہمارے یہاں سے بہت جل پیدا ہونے والے ہیں انشاءاللہ شیر کا میار شیر کے پیش کرنے کا انداز اور پھر اس میں شیر کی معنویت جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ لگتا نہیں ہے کہ بنکروں کا شہر ہے یہ علم کا شہر ہے لوم اور علوم لوگ کہتے ہیں کہ یہ مو جو ہے لوم اور علوم کا شہر ہے تو واقعی لوم اور علوم کا شہر ہے کیونکہ علم اگر جس معنی میں علم کو لیا جائے تو اس کی پہلی شروعات ہوتی ہے زبان سے آپ کے پاس اگر زبان ہے تب ہی آپ اپنی بات اچھے سے کہہ سکتے ہیں اور شیر میں کہہ سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ پڑھتے کے پیچھے تخیلات سے آگے کی بات سوچ کر کے شیر میں شاید اپنی بات کہہ دیتا ہے یہ ایک طرح کا جادو ہوتا ہے جادو جس کو ہم لوگ بہت سارے یقین کرتے ہیں کہ جادو کوئی ایسی چیز ہے جو پھوک دینے سے ہو جاتی ہے نہیں جادو وہ چیز ہے جو آپ کے عقل میں نہ آئے اس کے اوپر کی چیز کو جادو کہتے ہیں مالجے سائز میں آئیوڈین ہوتا ہے آئیوڈین جو نمک میں بھی ڈالتے ہیں اس کو اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو آگ لگ جاتی ہے اس میں تو عقل میں نہیں آتی ہے کہ پانی میں تو آگ بجھ جاتی ہے یہ الٹا کیسے ہو رہا ہے یہ ایک جادو ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے چونکہ سب کے پاس ہے اس لیے یہ جادو نہیں ہے اگر کسی خاص شخص کے پاس ہوتا تو یہ جادو ہوتا تو اشیر بھی اپنی جادو بیانی کے لیے اور جادو کے لیے سمجھیں مشہور ہے ایک طرح کا جادو ہے اور یہ جادو اتنے نوخیز نوجوان کے دل و دماغ میں اگر پنپتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم بہت خواہش مند ہیں ہم کے اس پہ ہمارے ہاں جو عدبی ذوق ہے اور عدب میں لوگوں نے کام کیا ہے اس کی ایک انسائیکلوپیڈیا ٹائپ کتاب بنے جو چھوٹے سے بڑے شورا اور عدیب سارے کو اس میں قلم بند کریں تاکہ ہماری ایک تاریخ بھی بن سکے کہ ہم اس تاریخ کے بنیاد پہ لوگ پڑھیں اور آگے ریسرچ ہوتا یہی ہے کہ جو پچھلی ریسرچ ہو رہا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آگے ہم نکلتے ہیں تو مو ایک عدب کا گہوارہ ہے اور اس میں یہ جو بز میں دبستان سخن ہے اس کی ابھی عزیر بھائی اس تاریف کر رہتے ہیں شیری نشست کے لیے حالانکہ اس کی نصری نشست بھی ہوتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہاں نصر میں بھی لوگ اپنے دبستان میں بھی اپنی تخلیق کو پیش کرتے ہیں تو یہ دونوں طرح کی باتیں یہاں اس منج سے اس محفل سے پیش ہوتی رہتی ہیں یہ ہمارے عدب کا ذوق اور اردو کا روشن مستقبل کو ظاہر کرتا ہے ہمیں ناؤمید نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اخبار نہیں پڑھتے ہیں اس کی صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم اخبار نہیں پڑھتے ہم اس سماج میں رہتے ہیں جس سماج میں ہم اگر واقعی اردو میں سب کچھ بولنے پڑھنے لگ جائیں تو ذرا سا الگ ہو جائیں گے اور لگیں گے مینسٹریم سے الگ ہو گئے یہی مجبوری ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم بھی اندھی اخبار لیں ہم بھی اگریزی اخبار لیں ورنہ کون نہیں چاہتا ہے کہ اپنی زبان کو بچا کے رکھیں لیکن آج بھی مدارس کا ایک کانٹیویشن یہی ہے کہ اردو کی جو چاشنی ہے وہ مدارس سے ہوتے ہوئے اس نوجوان میں بھلائی پہنچی ہے لیکن مدارس نے یہ کام کیا ہے کہ اپنی دینی جو بھی زخیرے ہیں اس کو اردو میں پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کو باقی رکھا ہے اس کی بقا کے لیے وہ ذمہ دار ہیں اور یہ نوجوان اس کو آگے بڑھا رہا ہے محفیلوں میں ہمارے ہاں جو شاعر ہیں ان شاعر کو میں جو خوبیہ ہیں میں اس پہ ایک بات کہوں کہ اگر اس میں سے ایک بھی شاعر اس طرف چلا جائے اس طرف کا مطلب ہندی بیلٹ میں ایک بھی تو اکیلے سب پہ بھاری ہو جاتا ہے شہاب نومانی نام ابھی بہت بڑا نام ہو گیا ہے انٹرنیشنل محفیل میں جاتے ہیں یہ ہمارے کالج کے سٹوڈنٹ ہیں لیکن ہمارے کالج میں جب بھی پروگرام کوئی ہوتا تھا تو ایک بار جب انہوں نے سنایا تو ہر بار ان کی ڈیمانڈ تھی اور یہ اکیلے بھاری پڑ جاتے ہیں یہ آپ کو کمپریزن کر کے معاظنہ کر کے اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری ایک بہت بڑی پوجی ہے جس کو ایسی محفیل زندہ رکھے ہوئی ہیں اس محفیل کے دبستان سخن کے جو بھی اراکین ہیں انہوں نے تو جو کام کیا ہے میں ایک خاص جو جمال ارپن صاحب کے اس کانٹیویشن کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عدب کے نو ہو کر کے بھی عدب کا اتنا ذوق رکھتے ہیں کہ اس کی محفیل نوازی لگاتار کرتے رہتے ہیں جمال ارپن صاحب یہاں بھی نہیں ہیں لیکن ان کے اس کانٹیویشن کو ہمیں شکریہ کے ساتھ ادا کرنے چاہیے اور جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں اپنا قیمتی وقت دے کر کے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ میں نے سٹیم سے ہٹی ہوئی زبان ہے جس کو لوگ سوکھی سمجھ رہے ہیں جس کا کوئی دنیاوی طور پر قیمت نہیں ہے لیکن ایسے حالت میں ایسے والدین بھی موجود ہیں جو اپنے بچوں کو اس طرف گامزن کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوا کہ آج ایک نیا پن میں نے دیکھا جو کہ والدین کو یا اپنے جو اس گارجین کو یہاں سال پوشی کر کے جو حمد افضائی کی گئی یا ان کا شکریہ ادا کیا گیا کہ آپ نے ایسے بچے پیدا کیے ہیں تو یہ ایک نئی بات ہے لیکن یہ اس سے انکارجمنٹ بہت ملے گا ہم کافی حمد افضائی اس سے دیکھیں گے کہ گارجین کو اس وقت دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے کے نام سے مجھے اس طرح کی عزت ملی ہے آپ لوگ بڑھیا سنا رہے ہیں میں چونکہ یہ عدب کی محفل ہے کوئی اور کہانی نہیں بتانا چاہتا ہوں کوئی اور قصہ کہانی لیکن میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم تو دریہ ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہیں ہم تو دریہ ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہیں جس طرف کو چل پڑے کے راستہ ہو جائے گا تو آپ اپنی شائری کو اپنے نصر کو ایسے ہی قائم رکھیں دائم رکھیں شکریہ تمام تمام شہر میں چرچہ ہے جس کے لہجے کا تمام شہر میں چرچہ ہے جس کے لہجے کا مجھے یقین ہے وہ سخص اردو بولتا ہوگا مجھے یقین ہے وہ سخص اردو بولتا ہوگا یہ تھے جناب پروفیسر ڈاکٹر زیاؤللہ انساری صاحب ڈی سی ایس کے پی جی کالیج مہو جو آپ کے سامنے اپنے تصورات کا اظہار فرما رہے تھے آپ حضرات محسوس ہو رہے تھے انہوں نے بڑی نصیحت آمیز گفتگو کی ہم کو ان کی گفتگو سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور ان کے بتاہ ہوئے رات پر چلنا چاہیے آئیے ادھران